کراچی ٹیس کی دوسری اننگس اپتدائی دھچکے کے بعد پاکستانی بیٹنگ لائن سنبھل گئی چار وکٹو پر ایک سو کیاسی رنس بنا لیے سات رنس کی برطری بھی حاصل کر لی سرفراز احمد پھر کریس پر جم گئے کھانے کے وقفے تک انچاس رنس بنا لیے سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود ہمارے ساتھ ہیں میچ کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے گا دیکھیں آج پاکستان نے جب اپنے اننگس شروع کیا تو سب سے پہلا ٹارگر یہ تھا کہ اننگس کی ڈیفیٹ سے بجنا 174 رنس کا جو بڑا لیڈ لی تھی جو خسارہ تھا پاکستان کو اسے بجنا اسے امام اللہ اور سرفراز نے ایک اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے اس خطرے سے پاکستان کو نکال لی ہے جیسا آپ نے خود کہا کہ سات رنس کی صرف برطری ہے لیکن خطرہ ابھی تیلا نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے جب آج اننگس شروع کیا تو 31 اوورز کا کھیل ہو چکا تھا کل ستر رنس پر پاکستان کے دو اچھے کھلاری کہنا چاہیے اپنے ربداللہ شفیق اور شان مسود جو پیویلین لوٹ چکے تھے اور پاکستان پر خطرہ منڈلا رہا تھا نمان یاور علی جن کو نائٹ واجمنٹ کو بھیجا گیا تھا کل وہ جلدی آؤٹ ہو گیا اور پھر سب سے بڑا جو نیوزی لینڈ کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے یا پاکستانی ٹیم کا ان دورمدار تھا ان کی بیٹنگ پر جنہوں نے پہلی ایننگز میں شاندار سینچری کی تھی بابر آزم وہ صرف چودہ رنس کے مہمان بنے اور دونوں کو ال بی ڈی وی آؤٹ کیا ایش سوٹی نے اس طرح سے اب صرف راز 49 رنس پر موجود ہیں امام الحق جو ہیں وہ 81 رنس پر موجود ہیں اور صرف سات رنس کی پاکستان کو برتری ہے کیونکہ جمعہ کی وجہ سے کھانے کا وقفہ ادھا گھنڈا کی تاثیر سے ہوتا ہے اس کے بعد جب میز شروع ہوگا پھر چائے کا وقفہ ہوگا تقریباً ان سٹھ رنس مزید پاکستان کو کھیلنے ہیں پھر بیس میڈیٹری اوورز بھی شامل ہوتے ہیں تو ان دونوں کو انتہائی سنبھل کر کھیلنا ہوگا اپنی وکٹ بچا کر کھیلنا ہوگا تاکہ پاکستان کے جیت کا کوئی چانس یا کوئی امکان کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میچ بچا پاتا ہے یا نہیں پاکستان کے ایک دو وکٹیں گر گئیں تو پاکستان کے خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پاکستان کو سنبھل کر کھیلنا ہوگا کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ